اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اَفَ مَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ کیا جو مومن ہو مثل اس کے جو فاسق ہو یہ برابر نہیں ہو سکتے یہ استعفہ میں انکاری ہے یعنی اللہ تعالی یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ مومن اور کافر ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے بلکہ ان کے درمیان میں بڑا فرق اور تفاوت ہوگا مومن اللہ کے مہمان ہوں گے اور اعزاز و اکرام کے مستحق ہوں گے جبکہ فاسق و فاجر تعدیر و عقوبت کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جہنم کی آگ میں جھلسیں گے اللہ تعالی نے فاسق کو مومن کی عین زدب کے طور پر بیان کیا ہے یعنی مومن اور فاسق برابر کیا ہوں گے یہ تو ایک دوسرے کی زد ہے جیسے دن کے مقابلے میں رات ہوتی ہے یعنی مومن اگر ایماندار ہے تو فاسق بے ایمان ہوگا مومن اگر اللہ کا متی و فرما بردار ہے تو فاسق اللہ کا باغی ہوگا تو جس طرح یہ اپنے اعمال کے لحاظ سے ایک دوسرے کی عین زد ہے اسی طرح اخروی عجر کے لحاظ سے بھی ان کا معاملہ ایسا ہی ہوگا یعنی یہ ایک دوسرے کی مخالف سمت میں ہوں گے اسی طرح اخروی عجر کے لحاظ سے بھی ان کا معاملہ ایسا ہی ہوگا یعنی وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے اور مومن ایش عشرت میں ناز و نعم میں ہوں گے آخرت میں جبکہ کافر فاسق یا اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اب ڈیسائٹ مجھے اور آپ کو کرنا ہے فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں کس گروہ میں ہونا ہے مومنین کے یا فاسقین کے فاسقین وہ جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کی نافرمانیوں میں اس کے رسول کی نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں تو مجھے اور آپ کو کس گروہ کے اختیار کرنا ہے وہ مجھے اور آپ کو آج اور ابھی ڈیسائٹ کرنا ہے لہذا عزیز بھائیوں ماں و بہنوں دوست و حباب آپ تمام کے تمام اس بات کا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب تک جو برائیاں جو غلطیاں جو گناہ ہوئے ہوئے اب ہم مومنین کی صف میں شامل ہوں گے مومنین کے ساتھ انشاءاللہ میں اور آپ کھڑے ہوں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے عصر سے پہلے کی سنتوں کے تعلق سے حدیث دیکھئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان کے درمیان مقرب فرشتوں اور ان مسلمانوں اور مومنوں پر جنہوں نے اللہ کی تابداری کی ان پر سلام کے ذریعے سے فصل کیا کرتے تھے سلام کے ذریعے فصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چار رکعتوں کو آپ دو دو کر کے ادا کیا کرتے تھے اہل ایمان کو ملائکہ مقربین کا تابدار اس لیے کہا گیا ہے کہ اہل ایمان بھی فرشتوں کی طرح اللہ کی توحید اور اس کی عظمت پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک بات کہ اس سے پہلے اپیسوڈ نمبر 159 169 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اثر سے پہلے چار رکعت سنت ادا کرتے ہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ کے نام التواب کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں کچھ باتیں دیکھی آج انشاءاللہ ہم کچھ باتیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو یعنی اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے کوئی خطہ آپ سے سرزد ہو گئی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین التواب ہے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی معفی مانگیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ہمیں جنت میں داخل کرنے والا ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام کیسے لگ رہا ہے اس کو آپ دوسروں تک شیئر کریں زیادہ سے زیادہ جتنے آپ کے گروپس ہیں چاہے فیس بک پہ ہو ووٹس اپ تمام گروپس میں شیئر کریں آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں ناظرین یہی چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگ یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل ضرور بھی ضرور کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں